بچے کہ جب یہ ہمارے کلاس میں پہلے آنے والے یا کلاس سکول جانے والے چھوٹے بچے جب دس پندرہ سال میں یہ دنیا دیکھنے کے لیے آگے نکلیں گے گھر سے تو وہ کیسی دنیا دیکھیں گے وہی بیمانوں کی دنیا یا اچھے لوگوں کی دنیا وہ سوچ کے ووٹ ڈالیں یہ سوچ کے ووٹ ڈالیں کہ ہمارے گھر میں آنے والا آدمی ہم تو دروازہ بھی نہیں کھولتے اگر لگے آدمی کے چہرے پر لکھا ہو کہ یہ بیمان ہے یا چور ہے کیسے ہم دیش کی راجنیتی میں ستہ میں ایسے لوگوں کو آنے دیں جنہوں نے اپنے بیابہار سے ہمارے کو دس پندرہ سال میں یہ دکھا دیا کہ ان کے دل میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو اب چلتا کر دیں جس کے پاس کچھ سادن ہیں گاندی جی نے کہا تھا ایک بار کہ راجنیتی میں دو طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے یا وہ لوگ جو سادو سندھ ہیں جنہیں کچھ نہیں چاہیے یا وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے اور انہیں کچھ نہیں چاہیے کیونکہ جو لوگ کھالی جیب والے بھوکے پیٹ والے راجنیتی میں آئیں گے تو اتنا پیٹ ہی بھریں گے گلت طریقوں سے ہی بھریں گے مجھے پورا وشواس ہے کہ پانچ سال میں دونوں طرح کے لوگ اچھے دل کے لوگ سادو سندھ جیسے لوگ اور کچھ میرے جیسے لوگ جن کے پاس بھگوان کا دیا سب کچھ ہے راجنیتی میں آ جائیں گے شاید بھگوان نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ اب ہمارے سے یہ مانگ کی جائے اوپر سے یا سنتوں کے مادہم سے کہ ہم اب کچھ سیوا کریں تو دیکھئے میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہوں میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مریادہ والے سنسکار والے لوگ اگر راجنیتی میں آئیں گے سنسکاری لوگ آئیں گے تو وہ اچھا کام کریں گے بورے لوگ آئیں گے تو برا ہوگا بات صرف اتنی سی ہے ووٹ ضرور ڈالیں جانچ پڑک کر دیکھیں چودہ یا پندرہ لوگ چنڈی گھر سے کھڑے ہیں ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں مجھے ڈال دیں گے تو سونے پہ سوہا گا لیکن یہ وشواس لے کے چلیں کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے آپ پاورلیس نہیں ہیں ان پولیٹیشنز کے سامنے آپ پاورلیس نہیں ہیں بیوروکرائٹس کے سامنے آپ کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے اور یہ ہمارے لوگ تنتر کی پاور ہے کہ آپ پانچ سال میں اس دیش کو بدل سکتے ہیں ابھی آپ بھی سب جوان ہیں چالیس پینتالیس سال کی عمر ہے یہاں پہ میری صرف تیر تالیس کی ہے ابھی ہم نے بھی بہت دنیا دیکھنی ہے ہمیں جل جل کے رو رو کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے روز صبح اٹھ کے یہ دیکھ کے اخبار میں پڑھ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیش کا ستیاناش ہو گیا اور ان کے آگے تو ابھی بہت لمبی زندگی ہے تو ہمیں کچھ سمیں چاہے کتنے بھی آپ بیزی ہوں چاہے کتنا ہی آپ کا کام ہو چاہے کتنی ہی مشکلی ہوں یہ چناف ختم ہونے کے بعد میری آپ سے ایک گزارش ہے مہینے میں ایک بار اکٹھے ہوں اور سوچیں کس طرح کے پولٹیشن ہمیں چاہیے اور پانچ سال بعد آپ کی چاہت سے صرف آپ کی سوچ سے نئی طرح کے پولٹیشن نئی طرح کے راجمیتی کیا ہمارے دیش میں آ جائیں گے اور چھے مہینے لگیں گے اس دیش کی قائع پلٹ ہو جائیں بس اتنی سی بات ہمارے والے پردان جی آپ بھی بکش رابط چاہے 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 پولٹیشن ایج نو چینج کرنے باڑے نے پرانتو پانچ سو پندہ چاہے 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 پانچ سو پندہ چاہے چاہے اس لوں صحیح ہوند بھی چونگ باس دے تو اسی پانچ سال کہے اب میں تو اٹھا سیکٹر بنو تیہ دلو شکریہ آدھا کر رہے گا جے پانچ سال دے بیچے انڈیا دی پولٹیشن بیچے صدار آ جاتے جے اہے صدار آ گیا انڈیا گریب نہیں ہے آج جب ہاں پشوکڑ بلچاتی مار کے دیکھ لئیے جنہاں نو ایک ٹائم دی روٹی نصیب نہیں ہوندی تانتے کپڑا نصیب نہیں ہوندہ دو جے پاسے ہونہ بندیاں نو دیکھ لئیے جنہاں دے کتے بھی ایشو آرام دی جندگی جنگ دینا کیوں پولٹیشن پولٹیشن انڈیا دی صدر نوازتے جیسے نو کسی پانچ سال دا ٹائم دکتا ہے میری بھی پولٹیشن پڑی ہوئی ہے میں نو لگ دا کہ جے کنٹینیو تو اڈے ورگے بھور مہا پورچک کے اون دس پندرہ سال دا ٹائم دکتا ہے اور جدو ایک کمر یہ صدر گئی پھر شیتی شیتی بھگڑ دی نہیں کیونکہ بھگڑے ہوئے ان صدر نا اکھا ہے صدرہ ہویا بندہ کیونکہ بھگڑے ہویا ہے کیونکہ بھگڑے ہویا ہے میرا خیالہ بھی جنرے کستے بیٹھے ہیں کٹو کا ٹائیٹی پرسینٹرین اپنا مان نے بڑھا لیا کے بھوٹ تو اللہ پاکڑا ہے اس کر کے کامیابی توڑی ہووے لا ہووے کیونکہ شروع آتا ہے شروع آتا ہے ایڈا سکھر دی پاوڑی تو ہاتھ لائیا چندگر پاوڑی یہ دے بچ کہاں ہو جا بھی لینڈ نہیں چندگر پاوڑ بچ آلے دو آلے دے علاقے ہیں بچ بچ سرنا بڑھے گا سال دو سال منت کرنی پاوڑے گی لوگوں نے پتا لگو گا بھی گویل صاحب بھی کوئی چندگر دے بچ ہے پھر میں بھی یہ تو انہوں یہ تے داوینا کہنا ہے کہ اگلی جتہ دا تو اڈی پاک کی ہے ہی ہے چندگر دے خودے نا ستائیس ایکٹر بھی میں تو انہوں نے کہا کوچھر پھٹ گیتا سی تو اڈا لینک جا دے باہر پنا اور کی آج نا ہی کال نا ہی پرسوں جدوں الیکسوں جتے چندگر دے لوگوں نے سیوہ تو اسی کینی کھنی کرو گے چندگر دے لوگوں نے کتھے لبڑا پہوڑا یہ دے باری آج جبید انہوں نے کلیر کرنا پہوڑا ہے کیونکہ پولٹیشن اپنیاں روکیاں سے کھ کے لنگ جندے نہ پولٹیشن بیچ بہت بڑا گون ہے کہ ہرک نو موٹا دینا ہرک نو سو اگل کرنا با ہمیں جاندی رڈی ہو جائے سب تو پہلا گون ہے نا دے ہی ہے اے ہی گون نبی پرسینٹ پولٹیشن نو سرد چڑھو دا ہے دے باہ دے بیچ ساری سنگت سارے نوازی سارے لکے والے وہ پولٹیشن لب دے رہے دے لیکن پولٹیشن پائنٹ سارے لب دا آج کسے دے کارجا کے روٹی کھالو کسے دے کارجا کے چاہر پیلو کسے دے کارجا کے ادھا کھنٹا بیلو ہوئی فرق نی پہندا دنیا آج سہرانی ہے وہ تی سال بڑا پچھے آلا جو گلانگ گیا پہلا لوگ سوئے دے ہی ساڑے کرے گا بی آئی پی آوگا ساڑے کرے گا بڑا بندہ آوگا تا ساڑی بلے بلے ہو بھی آجے جو مانے میں جو لوگ کانے ماندے یا دا کوئی خیال نہیں ہے گا چاہید پندرہ دن کار بیٹھے رو گلے دنیا اپنی جو اکس ہے جو لائن ہے جاتا کو لوگ کانے سامنے کلیر نہیں ہوں دی وہ دو تک بہت مشکل ہو جاندہ ہے توسی آئے ہو بہت بہت تانبات وڑا کرماتمہ کرے تو انہوں کام جانبی دے ہوئے چندی گردہ نا وچہ ہوئے توڑا پڑے لکھے بندے بہت کٹ ملدے میں ساڑی سارے سنگت سارے سیکٹر میں بسیار ہوئے ہی کردہ آسان کے کون پرماتمہ کرم جاتی ہے